سر یہ بتائے گا کہ فوجداری جیسے مقدمات سے اکلا کو کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے وہ سرافہ احتجاج ہے کئی دنوں سے آئین جو ہے سپریم قانون ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ریاست کا یہ کام ہے کہ ہر ایک شہری کو گھر کے دہلیس پر فوری اور سستہ انتاغ فراہم کرے پاکستانیوں میں کوئی ڈسکرمنیشن نہ ہو کوئی فرق نہ ہو امیر اور غریب کو ایک نظر سے دیکھا جائے رول آف لا ہو لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر پورے پاکستان میں ایک قانون چلتا ہے یہاں پر امینمنٹ ہے امینمنٹ یہ کہ دیوانی قانون میں اور فوجداری قانون میں نارکاٹس میں انہوں نے امینمنٹ کی ہے اور انصاف کے لیے اب غریب بندہ ترسے گا کیونکہ چترال میں ایک بندہ اگر پولیس کے ساتھ یہ پولیس سٹیٹ انہوں نے پہلے آرمی سٹیٹ بنا دیا اب پولیس سٹیٹ بنا دیا وہاں پر جو ہے وہ ایک بندہ اگر پولیس والے کسی کے ساتھ نہیں لگتا ہے یا کسی پولیٹیکل فگر کے کہنے کے اوپر کسی کو گرفتار کرے گا تو ایک گرام جو ہے وہ منشیات ڈال لے گا اور اس کے پیچھے وہ ایک مہینے تک ہائی ہائی کوٹ میں جو ہے اس کا نمبر نہیں آئے گا اور وہ پڑھا رہے گا تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کیلئے سوشل سٹیٹس والا جو ہے بندہ کسی کو اگر وکٹمائز کرنا چاہتا ہے تو وہ بہت آسان ہو گیا اور انصاف کا حصول جو ہے عام بندے کیلئے ناپید ہو گیا کیونکہ ایک گرام جو ہے اس کے لیے جو ہے اس کو ہائی کوٹ تک آنا پڑے گا جو کام اس کا کم پیسوں پر ہو رہا تھا لوکل سطح پر وہ اب چترال سے یہاں پر پشاور میں آئے گا اور پورے جو ہے لاکھوں روپے دے کر اپنے لیے انصاف خریدے گا تو یہ اس قانون کے خلاف ہے دوسری بات پورے پاکستان میں ایک قانون اور یہاں پر دوسرا قانون پھر ذابطہ فوجداری میں ایک بندہ جو ہے وہ نیچے کیس کرتا تھا رائٹ آف اپیل جو ہے ڈسٹرک لیول پر ختم کر دیا گیا اب وہ کوئستان کا بندہ ہوگا اس کو جو ہے ہائی کوٹ میں اپیل کرنے کے لیے آئے گا دو دو عدالتیں بنا دی گئی ہیں اے ڈی آر کا کانسپ دے دیا گیا اے ڈی آر کا مطلب یہ کہ پہلے ہم نے فاٹا کو جو ہے صبح کے ساتھ ملا دیا اس کی وجہ کیا تھی کہتے وہاں پر کالا قانون اے ڈی آر کا اس قانون کو ختم کر دیا کہتے جی صبح کا حصہ بن دیا صبح کی حصہ بنانے کے بعد وہاں پر لیوی فورس تھا جو کہ وہاں پر چلتا تھا اور جن کی وجہ سے وہاں پر کرائم میں کافی زیادہ اضافہ ہوا تھا انہوں نے اس طرح کر دیا کہ جی پہلے فلیس وہاں پر ایکچینڈ کر دیا آخر میں پھر وہ قانون اٹھا کر کہتا ہے کہ جی لے گی وہی ملک سسٹم دوبارہ وہ شروع کرا دیا گیا اب اے ڈی آر طالبان کے پاس کیا تھا جو لوگ کچھ لوگ ان سے متاثر تھے ان کا یہی تھا کہ وہ زور زبردستی بندے کو لے کر آ جاتے اٹھا لے دیتے اور یہ خوف ہوتا تھا کہ یہ لاٹرنگ نہ کرے وہ کہتا تھا کہ دونوں کو سن لے دیتے اور فیصلہ دے دیتے نہ کوئی اپیل ہوتا ہے نہ کوئی لیکن ہمارے سٹیٹ کہتا ہے کہ تالیبان کا سسٹم تائی نہیں تھا انٹرنیشن میڈیا کہتا تھا کہ یہ غلط ہے آج ہم پھر دوبارہ اس طرف جا رہے ہیں پھر جو ہے اتنے لوگ میٹنگ پرسن میں تھے جو کی وار اگنس ٹیرل کی دوران جو ہے مختلف ایکٹیویٹیز میں جو ہے وہ گرفتار ہو چکے تھے اس کے لیے قانون بنا دیا گیا جب سپریم کورٹ نے پشاورہی کورٹ نے بہت زیادہ ضرور دیا تو قانون بنا دیا گیا اس وقت جو ہے پیپل پارٹی کا دور تھا کہ ان لوگوں کے لیے ملٹری کوٹ اور یہ جو ہے سنٹر ان کے لیے کولے ہوئے اب اس کو دیکھا جائے گا کہ اگر یہ بلیک ہو یلو تو اس کو وہاں پر بجوا دیا جائے گا ڈیکلیئر کر دیا جائے گا لیکن اس میں بجوا ہے اب یہ پہلے فاتح میں تھا انہوں نے قانون پاس کر دیا کہ اب یہ صوبے میں بھی کسی جگہ سے کسی کو اٹھایا جا سکتا ہے یعنی مطلب یہ کہ صوبے کو فاتح میں ملا دیا فاتح کو صوبے میں نہیں بلکہ صوبے کو فاتح میں ملا دیا اس کو چیلنج کیا تھے یہاں پر جو ہے ختم ہو گیا تھا اور اب سپریم کورٹ میں وہ بینڈی میاں اے ڈی آر کا کانسپ جو ہے اس سے تو ہم تنگ آ گئے تھے اے ڈی آر کا یہ جو ہے یہاں پر ڈی آر سی کی شکل میں اے ڈی آر جو ہے باہر کے ممالکوں میں چلتا ہے کیونکہ وہاں پر نائنٹی پرسنٹ ایڈوکیشن ریشو ہے وہاں پر معاشرے اتنے مضبوط ہو چکے ہیں کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کو پہچانتے ہیں آپ ایک ایسے ملک میں جہاں پر ایڈوکیشن ریشو جو ہے وہ پندرہ پرسنٹوں جہاں پر جو ہے وہ ٹریفک وائلیشن یا دوسرے کا حق مارنے کو جو ہے اپنا حق سمجھتے ہیں وہاں پر آپ کیسے اے ڈی آر کا کانسپ لے کر آتے ہیں اور جہاں پر جو ہے جرگوں میں دماغے ہوتے ہیں جہاں پر جو ہے وہ جو ہے جرگ ممبران جو ہے وہ پیسے لے کر جو ہے فیصلے کرتے ہیں جہاں پر جرگ ممبران کو جو ہے اڑایا جاتا ہے فائلنگ کر کے ختم کر دیا جاتا ہے تو ایسے حالات میں اے ڈی آر کا لانا جو ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک سیولائز طالبانائزیشن لے کر آ رہے ہیں جو کہ غلط ہو ہے اس کے اوپر پھر وہ کلا نے ہم نے بار کونسل کی طرف سے ایک کمیٹی بنائے پھر ان کے ساتھ ملاقات کی بار بار ان کو بتایا پھر ایک کمیٹی بنائے ہے کہ جی یہ چیزیں آپ نے عوام کے خلاف کی ہیں یہ فرس ٹیم وہ کلاڑ تال جو ہے عوام کے لیے کر رہے ہیں کہ عوام کیوں پر آپ انصاف کا جو ہے وہ قتل کر رہے ہیں انصاف سے ان کو جو ہے اس طرح منحرف بنانا چاہتے ہیں کہ وہ کبھی پھر انصاف کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے اس وجہ سے جو ہے یہ فرس ٹیم پر ہر ایک جگہ پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈاکٹر ٹیچر ہر ایک لوگ جو ہے اپنے لیے جو ہے سٹائک کرتے ہیں ہم یہ فرس ٹیم ہے کہ ہم نے عوام کے لیے سٹائک کیا کہ ان کو انصاف دیا جائے ہمیں جو ہے اگر آپ اس طرح وہ کریں گے ہمیں فیصے زیادہ ملے گی لیکن یہ جو ہے مسئلے کا حل نہیں ہے کیونکہ کل کو ہم نہیں ہوں گے اور عوام کے لیے بہت بڑا مسئلہ پیدا کر رہے ہیں اس وجہ سے یہ کہ ابھی پچھلے دنوں جو ہے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ان دونوں قوانین کو جو ہے وہ سسپینٹ کر رہے ہیں اب دیکھو ان کے کردار کو دیکھو کوئی وکیل اس کی اوپر تیار نہیں تھا کہتا ہے کہ ہم بھوکیں مر جائیں گے لیکن سٹائک ختم نہیں کرتے کیونکہ اس حکومت کے اوپر اعتماد کرنا یا ان سے اعتماد کی توقع رکھنا وہ بھی بےوقوفی ہوگی کیونکہ یہ صبح ایک بات کرتے اور شام کو دوسری بات کرتے ہیں ایسے حکومت کے اوپر جو ہے ان کی کسی بھی بات کو جو ہے بنیاد بنا کر اگر ہم نے اتنی سٹرگل کی ہے تو وہ کیوں ہم چھوڑے ہیں اب اس بات کے اوپر سٹائک کا وہ کال آف کریں گے کہ یہ اسمبلی میں یہ بل پیش کر دیں یہ نہ ہو کہ ہم اٹال اب وہ کر دے تو ڈیڑھ مہینہ اٹال کر دیا لوگوں کو اتنا جو ہے رولایا ہے بعضے لوگ جو ہے وہ جیلوں میں روتے ہوں گے جن کو پتہ نہ ہو بعضے باہر روتے ہوں گے مہینے مہینے بعد ان کی تاریخیں اب ان کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ ہمارے لیے اٹال ہے انہوں نے ریالائز کر دیا ایسے حالات میں اگر ہم پیچھے ہٹ گئے کیونکہ ہمارے پاس اور آپشن ہے نہیں ہم نے پہلے ایک دن سٹائک کر دیا پھر دو تین سٹائک کر دیا پھر ہفتے میں ایک دن سٹائک کر دیا اور مسلسل ملاقاتیں کرتے ہیں لیکن ایسی حکومتیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس طریقے سے حکومت چلائی جاتی ہے اور کیا کرنا وہ ایک بندے نے لکھا تھا کہ ان کی حکومت ہی طرح جس طرح گیم والا وہ اگر آپ ایک جو ہے وہ مشکل کو عبور کر لیں گے تو اس سے بڑا مشکل آپ کے سامنے ہوگا اس کو عبور آپ نے کرنا ہوتا ہے جس طرح ویڈیو گیم میں ہوتا تھا تو اس کے مطابق جو ہے ہمارے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے اور وہ کلا جو ہے انہوں نے بہت جو ہے میں ان کو جو ہے مبارک بات اس کے ذریعے دینا چاہتا ہوں اور اس وقت اگر چبیس تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوا تو پورے پاکستان کے لیول کے اوپر وہ کلا جو ہے اٹھال کریں گے اور اس اٹھال میں صرف اور صرف عوام کو گھر کے دہلیز پر سستی فوری انصاف کے لیے ہم کڑے ہوئے ہیں ہمارا اس میں کچھ بھی نہیں ہے ہمارا اس طرح وہ نہیں ہے ہم نے اپنا پیٹ کاٹ کر عوام کے لیے قربانی دیئے ورنہ اگر ہم چاہتے ہم یہ دیکھیں دفتروں میں بیٹھے ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے لگے ہوئے ہیں کیونکہ بعض لوگ یہ چاہتے تھے کہ عوام کا لیٹگینڈ کا وکلا کا یا وکلا میں فرق پیدا کریں ہمارے موجودہ حکمرانوں کی پارٹی کے وکیل جو ہے وہ اٹھال سے ہم سے زیادہ اٹھال کے اوپر عمل کرتے ہیں کوئی ایک وکیل پیش نہیں ہوتا ہے اس کے باوجود کے جو جونئر ہیں وہ فاکے گزار رہے ہیں وہ پیدل آ کر یہاں پر سارا دن گزار کر واپس چلے جاتے ہیں کیونکہ یہ تو متوقعین کا پیشہ ہے اور اس کے باوجود وہ ہر ایک چیز کے لیے تیار ہے لیکن کہتا ہے کہ کسی کو غلط قانون سازی نہیں کرنی چھائی ہمارے یہ ایسا صبح ہے کہ اس نے اکتر سال جو ہے جنگ کے سائے اور بادل اس کی اوپر تھے اکتر سال تک کبھی کولڈ وار کبھی وار اگینس ٹیرل کبھی جو ہے کالابانیزیشن کبھی دماغے اس صبح کو تو جو ہے خصوصیت دینی چاہیے اہمیت دینی چاہیے کہ اس کی اوپر قانون سازی کرتے وقت اس کو جب فاٹا جو ہے مرج ہو گیا ہے تو اس کے لیے سپیشل پیکج ایناؤنس ہونے چاہیے پنجاب اور سندھ کو چاہیے کہ اس صبح کے لیے بہت کچھ کریں کیونکہ ہم ایفیکٹڈ ایریا کے لوگ ہیں ہمارے جو ہیں یہاں پر آپ کو معلوم ہوگا کہ مجارٹی جو کینسر پیشنٹ ہے وہ اس صبح کے سے تعلق رکھنے والے ہیں مجارٹی لوگ جو ہیں یہاں پر آن ایجوکیٹڈ ہیں یہاں پر آن ایمپلائیمنٹ ہے تو اس صبح کو اہمیت دینی چاہیے اس سپیشل کاس کے طور پر اس صبح کو دیکھنا چاہیے یہ بولوچستان سے بھی زیادہ ڈیزرونگ صوبہ ہے اور اگر آپ اس کو جو ہے ایک تجربہ گاہ بنائیں گے کہ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اگر یہ خاموش ہو جائے تو پھر جو ہے پورے پاکستان میں لے کر جائیں گے جو سیولائز ہوگی کراچی پہلا وہ درد حکومت تھا وہاں پر پہلے یہ کانون لے کر چلے جائے وہاں پر تعلیمی ریشنز زیادہ ہے پنجاب میں لے کر چلے جائیں وہاں پر تعلیمی ریشنز زیادہ ہے وہاں پر اگر کامیاب ہو جائے تو یہاں پر لے کر آ جائے تو یہ فاٹا میں یہ جو اے ڈی آر کا کانسپ دیا ہوا ہے اے ڈی آر کا کانسپ ڈی آر ٹی میں بھی خط ناکام ہو گیا اور ساتھ ہی جو ہے ورنہ اس کے ساتھ پلیس فورس بھی تھی اے ڈی آر کا کانسپ آر ٹی ہمارے جو ہے لارڈ مکالہ کی قانون میں موجود ہے اب ایسے حالات میں جو ہے کبھی بھی ایسی قانون سادھی نہیں ہونے چاہیے جو عوام کش ہو جو عوام کے توقعاتوں کے خلاف ہو جو عوام کو کوئی امید یا کوئی امید کی قرد نہیں دے سکتی ہے ایسی قانون سادھی سے پارلیمنٹ کو اجتناب کرنا چاہیے کچھ نہ کچھ تو اس صبح کو وہ ایسا کام کر کے دکھائیں تاکہ یہ صبح کے لوگ کسی لحاظ سے تو خوش رہے کہ جی ہم نے ایک مرتب ووٹ دیا تھا دوسری مرتب پھر اعتماد کر دیا کہ یہ ہمیں کچھ دیں گے اور انہوں نے مہنگائی اور بیرزگاری اور غلط قانون سادھی کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا اور اوپر سے جوہے جوڈیشی کو متنادے کر دیا جوڈیشی کا کانسپ جوہے وہ پورے معاشرے میں داخدار کر دیا کیونکہ غلط اقدام ہے بہت شکیہ سر اپنا قیمت وقت دینے کا اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیو چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں مرتب پھر ہت شکیہ مرتب پھر est دیا مرتب پھر مرتب پھر مرتب پھر مٹ موسیقی